بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سی ہوں گے اولاد نہ ہونے کی وجہ جو بھی ہو صورت مریم کا یہ جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں اس عمل کو میرے بتائے گے طریقے کار کے مطابق کر لیں میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ کو اولاد کی خوش خبری مل جائے گی ہماری ایک بہن کی شادی کو نو سال ہو گئے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے صورت مریم کا یہ وظیفہ صرف دو دن کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جروہ بیٹے عطا کی اللہ پاک نے انہیں ایک ہی سال میں اولاد کی خوش خبری عطا کر دی تو آج کا یہ عمل میری ان بہن اور بھائیوں کے لئے بہت ہی خاص ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے جنہوں نے کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا جنہوں نے کوئی عمل نہیں چھوڑا جنہوں نے نہیں کیا تو یہ وظیفہ اگر آج کا یہ وہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آپ کا جو مسئلہ ہے اولاد کی حوالے سے وہ حل ہو جائے گا اس وظیفے کو بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہن اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کی ترس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک سرلاللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک جلد اجلد انہیں اولاد کی خوشخبری عطا کر دے آمین تمام میری بہن ربائی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہن ربائیو سورت مریم جہاں یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر سولہ میں موجود ہے یہ سورہ مریم جہاں یہ مکہ میں نازل ہوئی اور یہ وہ خاص سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ کیا ہے تو اس سورہ کو اگر کوئی بھی بندہ اپنی کسی بھی مشکل کے وقت پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی مشکل کو خدور کر دیتے ہیں تو اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار رہے ہیں اگر آپ کے گھر کے مولی حالات خراب ہیں آپ کے اوپر بہت زیادہ کرزہ چرا ہوا ہے گھر میں بہت زیادہ گروبت ہے تو صبح فجر کی نماز کے بعد اگر آپ اس سورہ کو سات مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں خوشحالی پیدا کر دیتے ہیں گھر کے جو بھی حالات خراب ہیں اللہ پاک اس کو بہتر کر دیتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے جب بھی آپ کو پریشان نہیں آج جب بھی آپ کو مشکل آجا ہے تو صرف مریم صرف ایک بار پڑھ کر حضرت مریم علیہ السلام کے صدقیز ان کے وسیلے سے اگر اللہ پاک سے دعا کی جائے تو اللہ پاک اس مشکل کو دور کر دیتے ہیں تو آج کا یہ جو وظیفہ اس عمل کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے نماز عشاء کے بعد آپ نے ست مریم کا یہ عمل کرنا ہے جب آپ نماز عشاء ادا کرنے اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے کی بلک طرف آپ نے مو کر لینا اور آپ نے ست مریم کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھنا ہے جو بھی آپ کو آتے گوہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ صورت مریم پڑھنی ہے ست مریم کو سات مرتبہ پڑھنی کے بعد آپ نے ایک تسبیح سو دانو والی آپ نے صورت فاتحہ کی پڑھنی ہے ست فاتحہ کے والے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صورت فاتحہ کو حاجت روائی کی سورہ کہا جاتا ہے کوئی بھی بندہ دعا مانگنے سے پہلے اگر ایک سو مرتبہ صورت فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے تو اس شخص کی دعا رد نہیں جاتی فوراں قبول ہو جاتی ہے جب آپ صورت فاتحہ کو بھی اس عمل میں پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے جو بھی مانگے اسی وقت بیٹھے بیٹھے آپ کو مل جائے گا تو ایک تسبیح سو دانو والی چطفات ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ نے دلت پاک پڑھ کر اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے یہ وظیفہ آپ نے کم ازہ کم گیارہ دن تک کرنا ہے انشاءاللہ اولاد کا چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو جو کہ خل نہیں ہو رہا ہے تو یقین کیجئے وظیفہ کرنے سے آپ کا ہر مسئلہ قتم ہو جائے گا اور اللہ پاک آپ کو بہت جلدی صاحب اولاد کر دیں گے یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاکو